بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ کو میں نے اپ ڈیٹ دینی ہے اٹلی ورک پرمٹ کے حوالے سے دوہزار بائس کے لیے جو اراؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر جو فیکٹ ابھی میرے سامنے آئے ہیں اب کب تک ڈیٹ ہے آپ کب تک اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی ڈیٹ دینے رگاؤں کون لوگ الیجبل ہوں گے کون لوگ الیجبل نہیں ہوں گے کن کن شعبوں میں یہ معاملات ہوں گے کن کن شعبوں میں یہ معاملات نہیں ہوں گے ویڈیو کو پرو دیکھیں گے تو آپ کو سامنے سمجھ میں آپ کو آ جائے گا میں آپ کا سامنے سب کچھ رکھ رہا ہوں اے ٹو زی رکھ رہا ہوں آپ کو اس کو دیکھتے رہیے گا اس میں ہی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اٹلی کی اٹلی دوہزار بائیس کے حوالے سے فروری یعنی کہ فرس فروری سے آج تقریباً تین تاریخ ہے تو فرس فروری سے یہ آغاز ہو چکا ہے اس کا ختام کب ہوگا کب تک آپ اپلیکشن جمعہ کرا سکتے ہیں تو وہ بھی نوٹ کر دیجئے اور وہ ڈیٹھ ہے سترہ مارچ سترہ مارچ دوہزار بائیس تک اپلیکشنز قبول کی جائیں گی سترہ مارچ کے بعد اپلائے مت کیجئے گا دوہزار بائیس کو کلوز کر دیا جائے گا اب یہاں پر جن چیزوں کو میں فوکس کر رہا ہوں وہاں پر آپ اپنی توجہ رکھئے گا تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو کون لوگ الیجیبل ہیں کون لوگ نہیں ہیں کینڈلی اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کنسٹرکشن کی تو کنسٹرکشن کے اندر پاکستانی بنگلہ دیشی انڈینز اور فیلپینی نپاری سب ہی الیجیبل ہیں وہ کنسٹرکشن کے اندر آ سکتے ہیں کنسٹرکشن کے اندر جب ہم بات کریں گے تو آپ نے اس کو نون سیزنل ویزا کہنا ہے یہ سیزنل ویزا نہیں ہے کنسٹرکشن کے لیے آپ کو ایک سال سے لے کر دو سال تک ویزا مل سکتا ہے یہاں پر کوئی ہمیں نہیں معلوم کیا ہونے لگا ہے لیکن ایک سال کم سے کم دو سال زیادہ زیادہ مگر دونوں صورتوں میں یہ کیا ہوگا ایکسٹینڈیبل ہوگا جو دوسرا شعبہ ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا یہاں پر پاکستان انڈین بنگلدیشی جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے کنسٹرکشن میں کر سکتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن میں نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ اپلائی نہیں کریں گے یہ آپ نے دواہو رکھنا ہے اس کے بعد پھر جو سیزنل کام ہے جس میں آپ کہت نہیں کیجئے میں شیف ہوں یا مجھے ویٹر پر کام کرنا ہے یا میں کلینرز میں جاؤں گا یا ڈش وارشنر ہیں یہ سب کے سب کس میں آ جاتے ہیں ریسٹورنٹس میں آ جاتے ہیں یا جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا سائٹ پر جو بنے ہوئے ہوتے ہیں یا جو سمندرے کنارے آپ دیکھتے ہیں لمبی اٹلی کے اندر یا جتنے بھی ٹورس پلیس ہیں یعنی کہ گورنمنٹ ڈیکلیرڈ ٹورس پلیس میں ان کی بات کر رہا ہوں جس کو یہ خطاب مل جائے یہ جو ٹورس پلیس ہے تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کوئی سٹریٹ فور سٹریٹ وغیرہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ٹورس کے انڈر آتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ جو عام ریگولر پورا سال بارہ مہینے چلنے والے جو ریسٹورنٹس ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر وہاں پر کوئی آپ کا رشدار ہے دوست ہے تو اس سے آپ مدد بھی نہیں مانگیں گے تو اچھی بات ہے وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر پائے گا تو یہاں پر جو ہے اس کے اندر آپ تقریباً بیالیس ہزار لوگوں کو لیا جائے گا تک ٹوٹل کمپلیٹ جو کوٹا ہے اور اس بیالیس ہزار میں بنگلدیشی پاکستانی انڈینز نپالی فلپینی سب ہی علاؤ ہیں سب کر سکتے ہیں یہ ان کو دیا جائے گا اب آپ کہتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ کا پروسس کیا ہوگا تو وہ بھی سمجھ لیجئے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا اگر کوئی اٹلی میں موجود ہے یا آپ خود کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کے ریفرینسز ہیں یا آپ کو کوئی ورچوال فرینڈ ہے جو کچھ بھی ہے آپ نے صرف اور صرف اس ساتھ بات کرنی ہے جوب آفر ریٹر کی تاکہ آپ کو وہ جوب آفر ریٹر دلوائے تاکہ آپ کے بعد ایک ریزن ٹو اپلائے ہو اگر جوب آفر ریٹر نہیں نکال کے دے گا تو پھر آپ کی پروفائل بنی نہیں پائے گی کیونکہ آپ نے جو اپنا نام ڈالنا ہے بھیلے سزار کے اندر تو وہ آفر کے ساتھ ہی ڈلے گا یہ ان کی پہلی شرط ہو گئی اس کے بعد وہ آپ سے مانگے گا گیا آپ سے مانگے گا پاسپورٹ کی فوٹوکوپی مانگے گا وہ برے گا مجھے اپنے پاسپورٹ کی فوٹوکوپی بھیجو اپنا کریکٹر سیڈیفیکٹ بھیجو اور ایف آر سی بھیجو بس کتنی چیزیں مانگے گا آپ سے تو مطلب یہ ہوا باکہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ نے ایک ایمپلائر آرینج کرنا ہے آپ نے پاسپورٹ کی کوپی بھیجنی ہے آپ کی جو ایج ہے وہ یہاں پر فارم میں لکھی بھی نہیں ہے تو میں اس لئے اس کو منشن نہیں کر سکتا لیکن آپ اسے مشورہ مانگ سکتے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے دیکھیں جب انہوں نے ایج نہیں لکھی تو ہمیں ایج پر بات کرنی نہیں چاہیے اس لئے لیکن برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر جو باقی جمعوں پر لکھا ہوتا ہے مطلب جب ہم کام کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو جب میں نے باقی کنٹریزو ڈیل کیا ہوا ہے تو اس کے اندر ہمیں فورٹی فائف نظر آ رہی ہوتی ہے مطلب اس کام کے اندر اٹلی نے نہیں کیا لیکن میں نے بہت جگہ کام کیا ہے تو مجھے وہاں پر پینتالیس سال کی ایج لیمٹ دی گئی ڈاکومنٹس کے اندر جو میں نے کبھی کسی ویڈیو میں بتایا کبھی نہیں بتایا کیونکہ ہماری جو اوورسیس کمپنی ہیں وہی کام کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ہم فارم کے اندر پینتالیس سال کے عمر پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس فارم کے اندر میں نے نہیں پڑی لیکن میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں پڑی تو پھر ہی بندوں کو جوان ہونا چاہیے ٹھیکن اب باسٹھ سال کا آدمی جو ہے اس کو آپ کس طرح کہیں گے کہ آپ ریسٹورنٹ کے اندر آ جائیں کر تو سکتا ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ کام تو کرے گا لیکن بارہل ان کو شاید ویزے کے اندر پرولم آ جائے نہ دیں پھر آپ کہتے ہیں کہ اٹلی میں تو اٹالین زبان چلتی ہے زبان کی تو کوئی پبندی نہیں ہے تو اور انہیں صاف ہی لکھی دے کہ لینگویج بیریئر نہیں ہے لینگویج کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کہاں پر ہو ٹوریس پیس کے اوپر ہو تو اگر ٹوریسٹ کو پرولم نہیں ہے تو آپ وہ پرولم کیسے ہو سکتا ہے تو وہاں پر مطلب یہ ہوا کہ اس ٹوریسٹ ایریا کے اندر آپ اٹالینز کو تو زیادہ کم ہی ڈیل کر رہے ہوں گے ٹوریسٹ کو ہی ڈیل کر رہے ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بھی کوشش کر کے زور لگا کر آپ سے انگلیش بولے گا یا سمجھائے گا اور آپ بھی اتنے ہی کر رہے ہوں گے تو سمجھ میں آ جائے گا پھر آخری بات آتی ہے ایف آئی آر بغیرہ کی کوئی کیسز ریجسٹر سے ہو جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اگر ہیں تو ایکٹیو نہیں ہونے چاہیے آپ کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہونے چاہیے آپ کے رکومنڈیشن کے اندر یہ ضرور رہی ہے اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ کریٹر سریفیکر بھی جمع کرانا ہوگا ایف آرز بھی جمع کرانا پڑے گا اور جو ایمپلائر آپ کے لیے آفر ایٹر دے رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ٹکٹ لگاوا ہونا چاہیے اور ٹکٹ جو ہے اس کی مالیت جو ہے وہ چیک کی گئی ہے جن لوگوں کا میں نے دیکھے ہیں وہ سولہ یورو کا ٹکٹ لگتا ہے وہاں پر اور وہ یہ تمام خرچہ بھی کون کر رہا ہوتا ہے وہ مالے کی کر رہا ہوتا ہے جو مقبول آ رہا ہے کیا آپ سے وہ کوئی تقاضی کرے گا فیس کا اس کے علاوہ یعنی کہ جو برک ویزا ہے اس کو کوئی تقاضی کرے گا نہیں تقاضی کرے گا اگر تقاضی کرتا ہے تو پھر فراڈی ہو گیا سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو آفر ایڈر بھیج رہا ہوں اور مجھے آپ دو لاکھ دے دیں تین لاکھ دے دیں تو وہ فراڈ ہو رہا ہے تو اس کو نہ دیں آپ سمپل سی بات یہ ہے مطبع کہتا ہے کہ چیک کریں چیک کیا کریں پیسے مانگ رہا تو فراڈی ہو گیا نہیں مانگ رہا تو ٹھیک ہو گیا یہ سمپل سا اصول بھی رکھ لیں اس کا بجائے کہ آپ ایسی کے چکر لگائیں یا ہم کو بولیں پیپر چکر کے دو اس کے بعد آپ کہتے ہیں پاکستان میں کسی سے پروسیس کرواتے ہیں تو پاکستان میں کسی سے پروسیس کرواتے ہیں تو اگر وہ جائز بسے لیتا ہے آپ سے تو سمجھ میں آتی ہے بات آپ سے کہہ رہا کہ میں فائل مانگ رہ دوں گا دس ہزار لوں گا پندر ہزار لوں گا بیس ہزار لوں گا تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر اس کی فرمایش ہی پانچ لگ دس لگ کی ہو تو پھر وہ اگین غلط ہے تو اس کو بھی نہ کروائیں آپ بندہ چینج کر لیں ضروری نہیں کہہ کیسے لڑانا شروع کر دیں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے ہماری بات کسی کوئی سمجھ میں آ جاتی ہے کوئی ہماری بات سمجھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہم آپ سے کرا لیتے ہیں وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی بھئی سمجھ میں نہیں آئی تو بات ختم کریں وہاں پر کال کاٹیں فینش کریں دین کریں وہ اتنی لمبی انگیجمنٹ اچھی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو پورا سمجھائیں کہ جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے کام ہوگا یہ بیکار بات ہے کمپنی کا مزاج اپنا ہوتا ہے اور وہ ایک رول کے تحر چل رہی ہوتی ہے تو آپ نے اگر آپ کو کسی کمپنی کوئی مثال دی کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بیس ہزار لوں گا تو اس کو آپ نیگوشیشن کر لیں بیس بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے لوں گا دس لاکھ روپے تو that is wrong کیونکہ وہ نجائز ہو گیا آپ سرویس فیس کتنی لے سکتے ہیں تو سرویس فیس دس ہزار پندہ ہزار بیس ہزار تک سمجھ میں بات آ رہی ہے تو جو چیز سمجھ حضم ہو جائے آپ کو تو وہاں تک آپ کام کریں تو یہ ہے اپ ڈیٹ اب تک سترہ مارچ تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں سترہ مارچ تک اگر آپ اپلائے کریں اچھا اب اس کام کے لئے آپ نے اگر آپ کے باس تمام چیزیں ہیں امپلائر لیٹر ہے وعندہ آپ کے باس جوب آفر ہے تو آپ فون کر سکتے ہیں اس کام کے لئے ورنہ اگر آپ ایسی ہی فون کر دیں گے کہ اٹلیا پھر کیا ہوا اور یہ ہوا وہ فائدہ کوئی نہیں اس کا کیونکہ ہم آپ کے فون سننے کے بعد معلومات کیا دیں گے آپ کو میں نے پوری معلومات آپ کو اے ٹو زی دے دی ہے ڈاکومنٹ چیک لیس بتا دی سب کچھ بتا دیا آپ کو اے ٹو زی انفارم میں نے آپ کو کر دیا اس کے علاوہ کچھ بہار نہیں ہے اس سے اب سترہ مارچ تک کا ٹائم بھی ہے تو اگر آپ کو معلومات چاہیے ہو تو آپ کو اس چینل کے اوپر یہ معلومات مل چکی ہے اس سے زیادہ اور ہے ہی نہیں کہ آپ کو وہ کچھ چھپی بھی بعد آپ کو کاؤنٹریں بتائیں گے کاؤنٹر میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں انفارم کر سکتے اس کے لیے فون نہیں کیجئے گا معلومات کے لیے اگر یہ چیک لیسٹ پوری ہے تو پھر فون کیجئے اگر آپ کو ہماری پروسیسنگ چاہیے ہو اگر پروسیسنگ نہیں چاہیے تو پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم کسی کو یہ ڈاکومنٹ آرینج شرکے نہیں دیتے ہیں نہ تو ہم آپ کو پاسپورٹ بنا کے دیں گے نہ ہم آپ کو ایف آر سی بنا کے دیں گے نہ ہم آپ کی ایف آر ختم کریں گے پولیس کا کام ہے نہ ہم آپ کو کریکٹر سیٹیفیکٹ دیں گے پولیس کا کام ہے نہ ہم آپ کو ایمپلائر لیٹر دیں گے ایمپلائر کا کام ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ